بسم اللہ الرحمن الرحیم حامد میر صاحب آپ مکمل طور پر مسلمی قنون کا سوشل میڈیا چلا رہے ہیں اور ویسے مجھے یہ پتا ہے کہ کچھ عرصے کے بعد ان کا پروگرام دوبارہ شروع ہو جائے گا ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ خوشکبری ہے کیونکہ ان کے معاملات بھی مبینہ طور پر کافی حد تک حل کر دیے گئے ہیں اور حامد میر صاحب اپنے ادارے کے ساتھ معاملات تقریباً کر چکے ہیں اور وہ اب آن ایئر چلے جائیں گے تھوڑے دنوں میں آپ کو یہ نظر آ جائے گا آنے والے وقت میں اچھا اس سے پہلے کہ میاں نواشف صاحب علی اس معاملے پر بات کریں ایک بہران آنے والا ہے بہت بڑا اس کے اوپر بات کریں اور کچھ چیزیں اور ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھوں میں ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ کے معاملے میں ایک عجیب ڈیولپمنٹ ہوئی ہے امریکہ میں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ امریکی خبر رسائے کے دارہ ہے اس کی ریپورٹ کے مطابق ہفتے کو ریاست ٹیکساس میں بیت اسرائیل نابی یہودی عبادتگاہ ایک وہاں پہ اور اس میں ایک مسلح شخص داخل ہو گیا اور اس کے بعد اندر سے کچھ فائرنگ کی آوازیں آئیں مسلح شخص نے جو وہاں پہ راہب موجود تھا راہب وہ شخص ہوتا ہے جو مذہب اور لوگوں کے لیے اپنی زندگی وقف کر دیتا ہے یہ اس مذہب کے اندر ہے تو وہ یہودیوں کی عبادتگاہ کے اندر داخل ہوا اور پانچ افراد کو یہ غمال بنا لیا اس کے بعد اس نے ایک یہ غمالی کو چھوڑا اور اس نے جا کر پھر پولیس کو بتایا کہ اغواقار جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے راہب ہے اس کو اور جو باقی لوگ ہیں ان کو میں چھوڑ دوں گا اس کے بدلے میں عمدی کی حکومت ڈاکٹر آفیا صدیقی کو رہا کر دے اغواقار نے کئی بار پولیس آئلکاروں کو چیختے ہوئے بتایا کہ وہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچانا چاہتا بلکہ وہ خود ہی جلد مرنے والا ہے مسلح شخص نے آفیا صدیقی سے بات کرنے کا مطالبہ بھی کیا کئی لوگوں نے یہ غمال بنانے والے کو آفیا صدیقی کی لائیو سٹریم پر اپنی بہن کہتے ہیں ان کو سنائے یعنی جو شخص مارا گیا ہے کیونکہ پولیس نے بعد میں یہاں پہ آپریشن کیا فوجیوں کو موقع ملا وہ اندر گئے انہوں نے جا کے سارے لوگوں کو چھڑوا لیا اور جو حملہ آور تھا یا جس نے سب کو یہ غمال بنایا ہوا تھا اس کو انہوں نے وہاں پہ مار دیا اب یہ اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن نہیں دیا امریکنز نے کہ یہ کون آدمی تھا کس طرح کا بندہ تھا اور کس گروپ سے اس کا تعلق تھا اور یہ انگریز تھا کون تھا کچھ اس کے بارے میں بتایا نہیں گیا لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ چھڑوا لیا گئے ہیں اور مکمل طور پر محفوظ ہیں اور جو آدمی یہ غمال بنا رہا تھا اس کو قتل کر دیا گیا ہے آفیہ صدیقی کی رہائی کے اوپر یہ مطالبہ کرتا رہا مختلف طریقوں سے جب بھی اس سے بات ہوئی اور دس گھنٹے تک وہاں پہ یہ سلسلہ چلتا رہا ہے اس کے بعد فوزیہ صدیقی صاحبہ ہیں جو آفیہ صدیقی صاحبہ کی بہن ہیں وہ یہاں پاکستان میں ہوتی ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ میرے بھائی کے یہ غمال بنانے کے بہران میں ملوث ہونے سے متعلق جھوٹی اور بے بنیاد افوائیں پھیلائی گئی ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے یہ کہا کہ میں اچھا ہوا کہ جو لوگ یہ غمال تھے وہ آزاد ہو گئے ہیں اور خاص طور پر امریکن میڈیا جان بوجھ کر ایسی خبروں کو اچھالتا ہے اور ہمارے بھائی کے اوپر الیگیشن لگا رہے ہیں حالانکہ ہمارا کوئی بھائی اس کے اندر ملوث نہیں ہے اگر کوئی سیاہ فارم ہو کوئی براؤن یا ایشین ہو یا کوئی مسلمان ہو تو امریکن میڈیا اس کو خاص طور پر ٹارگٹ کرتا ہے پھر انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ٹیکساس میں یہ ارغمال بنانے کا بہران ختم ہو گیا اس طرح بے گناہ کو ہی مجرم بنا دیا جاتا ہے اور بے گناہ آفیہ صدیقی کو قید میں رکھا گیا ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا یہ غیر ذمہ دار صحافی اور شیطان کے ایجنٹ کتنی اور زندگیاں تباہ کریں گے یہ فوضیہ صدیقی صاحبہ نے کہا ہے ڈاکٹر آفیہ صدیقی دوزر آٹھ سے اب تک امریکن جیل کے اندر تب وہ گرفتار ہوئی تھی تب سے لیکن اب تک بند ہیں ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ ان کے پاس سے کچھ کیمیا جزا ملے تھے اور ایسی تحریریں تھیں جن کے اندر یہ موجود تھا کہ نیوارک کے اوپر کوئی حملہ ہوگا اور بھاری جانی نقصان ہو سکتا ہے ان کو گرفتار کیا گیا پھر الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ایک گن سے فائرنگ کر دی فوجیوں کے اوپر اس میں کوئی فوجی زخمی نہیں ہوا کوئی ایسا واقعہ واقعہ تو کہتے ہیں ہوا تھا لیکن ان کے وکلا یہ کہتے ہیں کہ بدعواسی کے اندر انہوں نے یہ گن چین کر فائر کر دیا تھا لیکن کوئی فوجی اس کے اندر زخمی بھی نہیں ہوا پاکستان کے جو سابق سفیر تھے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ڈاکٹر آفیا صدیقی صاحبہ سے جیل میں ان کے وکلا بھی ملتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ ایک ایسی جیل میں بند ہیں جہاں پہ ٹیکسس کی ہی جیل ہے اور کارزیویل اس جیل کا نام ہے اور یہ بیریہ کے اندر چلتی ہے امریکن بیریہ کے اور اس میں صرف خواتین کہتی ہیں ایک ہزار کے قریب ان کو رکھا گیا ہے لیکن یہ تیس اکتیس ایسی کہتی ہیں خواتین وہاں پہ جن کو الگ رکھا گیا ہے جن کے جرائم کی نوائیت بڑی شدید ہے چھاسی سال کی سزا امریکی عدالت نے ان کو دے رکھی ہے اور ابھی کچھ وکلا اس کے پر کام بھی کر رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر رحم کی اپیل کر کے کوئی طریقہ کار کیا جائے تو آفیہ صدیقی صاحبہ کی رہائی ہو سکتی ہے کیونکہ وہ بیمار بھی ہیں اور ان کا کیس بھی بڑا کمزور ہے جو امریکہ کے اندر چل رہا ہے پھر جو لوگ ملتے ہیں آفیہ صدیقی صاحبہ تھے وہ بتاتے ہیں کہ وہ بڑی باعتماد ہیں لیکن پاکستان سے ان کا شکوہ ہے کہ پاکستان ان کی رہائی کے لیے اور بہت اعتماد میں رہتی ہیں بیس اگرز دوزار اکیس کو ان کے اوپر ایک حملہ بھی ہوا تھا میں نے آپ کو ریپورٹ کیا تھا کہ ایک اور قیدی نے ان کے اوپر حملہ کر دیا تھا اور مگ ان کو مارا تھا اس کے ادر کوئی گرم چیز تھی وہ بھی ان پر پھینکی تھی ان کے چیرے کی جلد جل گئی تھی اور وہ اس حالت میں تھی کہ ان کو بعد میں ویل چیر کے اوپر شفٹ کرنا پڑا تھا تو جب ان کی وکیل ان کو ملنے گئے تو وہ بھی حیران تھے کہ یہ آفیا صدیقی صاحبہ کو کیا ہوا اب آجائیں نواز شریف صاحب کی خبر کی طرف اب جو ٹرنڈ چل رہا ہے جو میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کے لیے وہ یہ ہے کہ میاں صاحب واپس آؤ اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایک ٹویٹ کیا اور ٹویٹ کے اوپر انہوں نے ایک ٹرک دکھایا جس پہ میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں تصویر لگی ہوئی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ میاں صاحب تاری لوڈ پہ گئی ہے آپ کی ضرورت پڑ گئی ہے آپ پاکستان واپس آ جائیں تو اس کے بعد حامد میر صاحب کو کہا گیا انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا اور اوپر لکھا کہ میاں صاحب واپس آؤ اور اس کے بعد پھر اسی کو جو ہے وہ ٹویٹ کیا اور ٹرنڈ چلایا مریم مورنگزیف صاحبہ نے اور مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا سیل نے تو حامد میر صاحب بہت بہت زیادہ گرم جوشی کے ساتھ نون لیگ کے سوشل میڈیا سیل کے اندر آج کل ایکٹیو ہیں اور اسی سوشل میڈیا سیل کے کہنے کے اوپر میری ایک فیک ویڈیو یعنی اسیا کو سباک سے ہٹا کے میری ایک عجیب و غریب ویڈیو کی ایڈٹ کر کے نون لیگ والوں نے اس کو وائرل کرنے کی کوشش کی تھی تو وہ ہو نہیں رہی تھی تو حامد میر صاحب کی خدمات اس دور میں بھی حاصل کی گئی تھی انہوں نے اس کو ری ٹویٹ کیا تھا اور بعد میں ان کو کافی لوگوں نے شروندہ بھی کیا کہ آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا آپ نے غلط کام کیا غلط ویڈیو کو غلط طریقے سے آپ نے پوسٹ کیا اور ایک صحافی کی جان کو آپ نے خطرے میں ڈالا ہے اب میہ نواز شخصہ کا معاملہ کیا ہے لیکن دو چار چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ جان بوجھ کر ہر تھوڑے دن کے بعد مسلم لیگ نون والے یہ کہتے ہیں کہ میہ صاحب واپس آ رہے ہیں حالانکہ تھوڑے دن پہلے میہ صاحب نے میری انفرمیشن کے مطابق منع کیا تھا کہ میری واپسی کو مزاق نہ بنائیں آپ روزانہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں ہر مہینے کے بعد آپ کہتے ہیں میں واپس آ رہا ہوں تو پھر وہ لوگ بھی پوچھتے ہیں پارٹی کے اندر بھی سوالات ہونے شروع ہوئے پچھلے دنوں جو پارٹی کے مختلف ذلعی صدور ہیں جب وہ اکٹھے ہوئے تو انہوں نے سوال کیا کہ یہ آج صادق کہہ رہے ہیں میہ صاحب واپس آ رہے ہیں کبھی کوئی کہتا ہے کبھی کوئی کہتا ہے کب آئیں گے میہ صاحب آپ ہمیں بھی اطلاع دیں اور کوئی ہمیں کنفرم انفرمیشن فرام کی جائے میہ نوازشریف صاحب کی واپسی کیلئے تاکہ ہم سیاسی حکمت عملی بنائیں اس کے لئے تو اس میں یہ ٹرنڈ کیوں چلائے جاتے ہیں اور اس طرح کی باتیں کیوں کی جاتی ہیں کہ میہ نوازشریف صاحب واپس آ رہے ہیں نمبر ایک جو یہ کہ نوازشریف صاحب کی سیاست کو زندہ رکھانا جائے یہ مقصود ہے پی ایم ایل این کا کہ میہ نوازشریف صاحب ایر ریلیونٹ ہوتے جاردے سیاست میں یہاں پہ ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ میہ نوازشریف صاحب ناہل ہو گئے ہیں اب وہ سیاست سے ریٹائرڈ ہیں وہ اب سیاست نہیں کریں گے وہ وزارتی عظمہ کی امیدوار نہیں ہوں گے اور کیونکہ وہ اہل ہو چکے ہیں اور ان کے اوپر کیسید ہیں وہ پاکستان کبھی واپس بھی نہیں آئیں گے اب یہاں پہ ریلیونٹسی قائم رکھنے کے لیے میہ صاحب سیاسی طور پہ ریلیونٹ رہیں متحرک رہیں اور ان کا نام ان کا سکہ چلتا رہے تو اس لیے ہر تھوڑے دن کے بعد یہ کیا جاتا ہے دوسرا لوگوں کی ذہن سازی کی جاتی ہے اس طرح کی کمپینن کے ذریعے کہ میہ صاحب ابھی بھی بدستور اسٹیبلشمنٹ کی مقتدر حلقوں کی اور پبلک کی ایک چوائس ہیں اور پی ایم ایل این میں ان کے علاوہ کوئی اور رستہ نہیں ہے کسی اور کوئی اقتدار نہیں مل سکتا ایک اور چیز یہ ہے کہ لندن میں میہ نواشف صاحب کو ویزا کے حصول میں ایک پریشانی ہے اور جو میڈیکل ڈاکومنٹ یعنی لیبارٹری کے ڈاکومنٹ جو میہ صاحب سے مانگے گئے تھے میہ صاحب نے وہ دینے سے انکار کر دیا برطانیہ میں آپ سے اگر کوئی کاغذ مانگا جائے تو آپ کی مرضی ہے آپ دے دیں آپ کی مرضی آپ نہ دیں تو میہ صاحب نے اپنا وہ کاغذ دینے سے انکار کر دیا لیبارٹری کی ریپورٹیں نہیں دیں کیونکہ وہ ان کی بیماری کو سپورٹ نہیں کر دی تھی لہذا میہ نواشف صاحب کا وہاں پہ ویزا خطرے میں ہے اب یہ ایک آپشن انہوں نے اوپن رکھا ہوا ہے کہ اگر میرا ویزا نہیں لگتا دوبارہ اور مجھے یہاں سے واپس بجوانے کا ہی بندوبست ہوتا ہے تو پھر میں پاکستان واپس چلا جاؤں گا لیکن یہ کہہ کر جاؤں گا کہ میں لوگوں کی ڈیمانڈ پہ آیا ہوں یعنی میہ صاحب ایک واپسی کا مومنٹم بنانا چاہتے ہیں تاکہ وہ بھی قائم رہے کہ لوگ مجھے بلا رہے ہیں میں لوگوں کے لیے آ رہا ہوں ویزا کا تو مسئلہ کوئی نہیں ہے حالانکہ ایکچلی جو مسئلہ بھی وہ فیس کر رہے ہیں قانونی طور پہ وہ ان کے ویزے کا ہے ان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ ان کو مدد فرام کرتی ہے میہ صاحب کو وہ کوشش کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود میہ نوازشیف صاحب اور ان کی فیملی بہت پریشان ہیں ان کے ویزا ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں جب برطانیہ میں آپ کا ویزا بغیر ویزا کے بھی آپ ایکسٹینڈ کر کے رہ سکتے ہیں اپیل کر کے نمبر ایک تو آپ اسپتال میں داخل ہیں آپ کا علاج چل رہا ہے اب میہ صاحب کہتے ہیں میرا علاج چل رہا ہے لیکن اسپتال میں کبھی داخل نہیں ہوئے اس دوران میں لاکھوں لوگ برطانیہ کے اسپتالوں میں داخل ہوئے پاکستان سے گئے اپنے بائی پاس کروا کے واپس آگئے پاکستان سے گئے اپنی سرجڈیاں کروا کے واپس آگئے لیکن میہ نوازشیف صاحب برطانیہ میں رہتے ہوئے برطانیہ کی کسی اسپتال میں داخل نہیں ہوئے ایک تو یہ چیز کنفرم کرنے دوسرا میہ نوازشیف صاحب ایک اور چیز ہوتی ہے کہ آپ سٹوڈنٹ ویزا پہ وہاں پہ ہیں آپ پڑھ رہے ہیں وہاں پہ آپ کا ویزا ختم ہو گیا ہے تو آپ اپیل کر کے تو آپ بغیر ویزا کے بھی رہ سکتے ہیں تو میہ صاحب تو دونوں آپشنز میں نہیں آتے نہ وہ سٹوڈنٹ ہیں اور نہ وہ اسپتال میں داخل ہیں لہذا میہ نوازشیف صاحب کے پاس ویزا ریجیکٹ ہونے کے امکانات ویزا ملنے کے امکانات سے کم ہیں اب واپسی کا مومنٹم جو ہے وہ اسی طرح قائم رہے گا اور پھر اسٹیبلشمنٹ کے اوپر مقتدر حلقوں کے اوپر ایک دباؤ بنا کر رکھنا ہے کہ جی پبلک کی ڈبانڈ ہے ٹرنڈ چل رہے ہیں میہ صاحب کی طرف کیونکہ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا میں آپ کو ایک چیز بڑی کلیر کر دوں میں آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی کو اقتدار میں نہیں لہا سکتی نہ یہ اتنے تگڑے ہیں نہ یہ ایسا کر سکتے ہیں اگر کر سکتے ہوتے تو پروید مشرف کو اقتدار میں رکھ لیتے نہیں لہا سکتے ہوتا کہ آئے اسٹیبلشمنٹ یہ دیکھتی کہ کون سی پارٹی مقبول ہے جو پارٹی مقبول ہوتی ہے وہ اس کے ساتھ جا کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کی کچھ مدد کر دیتے ہیں تاکہ جب یہ اقتدار میں آئے پارٹی تو ہمارے ساتھ ان کے تعلقات اچھے رہے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری ذات نہیں رہے یعنی جب زرداری صاحب وغیرہ اقتدار میں آ رہے تھے تو اسٹیبلشمنٹ کے ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے وہ اقتدار میں آئے بہترین طریقے سے مشرف صاحب کو جو ہے وہ گوڈ آف آنر دے کے نکال دیا اور زرداری صاحب کے اچھے چند سال گزرے لیکن اس کے بعد دیکھا گئے کہ زرداری صاحب بلکل نیچے جا رہے ہیں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے نوازشریف صاحب کی مقبولیت اوپر آ رہی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات آٹومیٹکلی نوازشریف صاحب کے ساتھ بن گئے اور پھر انہوں نے میاں صاحب کو وہ بندے دے دیئے جو اقتدار کے رستے میں راہ ہموار کرتے ہیں پبلک میاں صاحب کے ساتھ تھی اسٹیبلشمنٹ بھی آ کے مل گئی اس کے بعد میاں نوازشریف صاحب دوزار سولہ کے بعد غیر مقبول ہونا شروع ہو گئے ان کی جب مقبولیت کم ہوئی تو عمران خان صاحب کی مقبولیت اوپر آ گئی تو تو اسٹیبلشمنٹ اس طرف آ کے کھڑی ہو گئی تو اب اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی یہ اسیسمنٹ کر رہی ہے کہ اگلے انتخابات میں کون زیادہ مقبول ہوگا جو مقبول ہوگا اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو جائے گی اب یہاں سخت مقابلہ اس وقت پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا ہے پی ٹی آئی کا اصل مقابلہ تو اپنے ساتھ ہی ہے اگر انہوں نے اچھا کام کیا ہوتا گورننس کی ہوتی اچھے وزرائے حالہ اور وزیر بنایا ہوتے ویسے وہ کہاں سے لے کر آتے عمران خان صاحب جو لوگ دستیاب تھے انہی کے اندر سے بندے لانے تھے اور وہی بندے کیا کر رہے ہیں کچھ لوگوں نے اچھا کام کیا ہے کچھ لوگ اچھا کام نہیں کر پا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود میاں محمد نواز شریف صاحب ایک آپشن کے طور پر اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ پر ایک دباؤ بڑھانے کے لیے اس قسم کے ٹرنڈ بھی ساتھ ساتھ چلواتے ہیں تو یہ تو چیز ہوگی کلیر کہ میاں صاحب کو واپس مجبوری میں ہی آنا پڑے گا اور ایک این ارو کے بارے بھی کہہ رہے ہیں آج کل حکومتی لوگ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چار لوگوں کے لیے این ارو مانگا جا رہا ہے ایک دباؤ ڈالا جا رہا ہے میری اطلاع کے مطابق بھی عمران خان صاحب پر گزشتہ دنوں دباؤ ڈالا گیا ہے اور ان کو کہا گیا ہے کہ فلا فلا بندے کے اوپر سے آپ ہاتھ فی الحال آپ ہٹائیں اس کو تنگ کرنا بند کریں یا ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا روم پیدا کریں ان کو تھوڑی گنجائش دیں جو یہ لوگ چاہتے ہیں ان کو دے دیں فی الحال ان کو پاکستان سے باہر جانے دیں ای سی ایل سے ان کے نام نکال دیں تو یہ بھی رولہ کم کر دیں گے الیکشن تک آپ کا معاملہ ٹھیک گئیں گے تو عمران خان صاحب نے کہا نہیں ہے جو کرنا چاہتے ہیں جتنا تنگ کرنا چاہتے ہیں کریں میں قانون کے مطابق چلوں گا اور میں کسی قسم کا ریلیف یا این ارو دینے کے حق میں نہیں ہوں سٹیٹ اوے عمران خان صاحب نے انکار کیا ہے اور یہ انکار عمران خان صاحب کو مہنگا بھی پڑھ سکتا ہے آنے والے وقت میں لیکن انہوں نے ایسے بہت سارے مہنگے سادے ماضی میں بھی کیے ہیں ابھی تک وہ پشتا رہے ہیں کہ جو عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے میاں نواشنف صاحب کو ایک رستہ دکھایا تھا عدلیہ کے فیصلوں کی روشنی میں وہ اب ہر طرف اندھیرہ ہے اب آجیں ایک اور خبر پہ یہ خبر بھی بڑی امپورٹنٹ ہے عثمان بزدار صاحب کا ایک کلیم تھا میں نے آپ کو ابھی کہا کہ عمران خان صاحب کے ایسے بہت سارے دوست ہیں ایسے بہت سارے ساتھی ہیں جنہوں نے ان کی تبائی کے اندر کوئی قصر نہیں چھوڑی پاکستان تحریک انصاف کی ابھی بھی اگر آپ بلدیاتی انتخابات پنجاب میں کروائیں گے تو کیا درکت بنے گی پاکستان تحریک انصاف کی اس کو امیجن کیا جا سکتا ہے کم سے کم بڑے بڑے شہروں میں ایک چیز تو میں بتانا آپ کو بھول گیا تھا ایک آدمی تھا پاکستان میں اس نے کہا تھا کہ چار ہفتے میں نواشر صاحب واپس نہیں آئے تو سب سے زیادہ شور میں مچاؤں گا دیکھوں گا کیسے نہیں آتے واپس میاں صاحب یہ حامد میر تھے لیکن اب وہ شور مچانے کی وجہ میاں صاحب کی واپسی کے نعرے لگا رہے ہیں یہ جو بات کی پنجاب گورمنٹ نے اور دعویٰ کیا کہ عثمان بزدار کے پاس سیکیورٹی پر صرف چار اہلکار تائنات ہیں یعنی یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ وزیر اللہ پنجاب کی سیکیورٹی پر چار اہلکار ہوتے ہیں ساتھ کوئی اتنی سیکیورٹی نہیں لیتے اور بہت کم سیکیورٹی کے اندر رہتے ہیں کوئی پروٹوکول نہیں لیتے تو یہ آداد و شمار ہیں جو جاری کی گئے ہیں میڈیا کی جانب سے اور یہ اب ہر طرف ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں عثمان بزدار صاحب کی سیکیورٹی پر مبینہ طور پر کچھ میڈیا ریکورٹس کے مطابق میں نے ذاتی دور پر خود اس کو چیک نہیں کیا لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عثمان بزدار کی سیکیورٹی پر ڈی ایس پی بھی ہے تین انسپیکٹرز ہیں پھر چھبیس سب انسپیکٹرز ہیں پھر کچھ ای ایس آئیز ہیں اور پھر دو سو سے زائد کانسٹیبلز ہیں یعنی وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی سیکیورٹی پر تین سو سے زائد اہلکار تائینات ہیں کل وزیراعلا نہیں ہوں گے تو میرے خیال میں دو بندے ہوں گے ساتھ یا تین بندے ہوں گے آج ہمیں انٹریو دینے کے لیے آئے تھے شاید خاکان عباسی صاحب اپنی گاڑی خود ہی چلا کر آئے تھے اکیلے ویسے یہ پہلے بھی اسی طرح کی تھی اور وزارت میں بھی کوئی اتنا پروٹوکول نہیں لیتے تھے لیکن شاید خاکان عباسی صاحب اپنی گاڑی خود چلا کر آئے تھے آج جب ہمیں انٹریو دینے کے لیے آئے سما کے دفتر میں اور جب میں سی آف کرنے کے لیے باہر گیا تو وہ اکیلے ہی اپنی گاڑی چلا کے سبک گاڑی تھی وائٹ کلر کی خود ہی واپس چلے گئے اسی طرح یہ پروید خٹک پھڑتے تھے جب وزیراعلا خیبر پختون خواہ تھے ہم بڑا اپریشیئٹ کرتے تھے اسمان بزدار کو اب کیسے اپریشیئٹ کریں جب وہ اتنا سیکیورٹی لے کر پھر رہے ہیں تو اب تک کے لیے اتنی اپنا خیال رکھی گا اپنے اس چینل کا بھی اللہ حافظ